موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو آپ کی خدمت میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات لیے حاضر ہوئے ہیں سلسلہ والی یہ جو درست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر گھر قرآن و سنت کا نور پہنچایا جائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے متقیانہ زندگی بسر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں آپ کی ہدایات کیا ہے آپ نے کونسا طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے تو ایک مسلمان کی کامیابی کا دار و مدار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے پر ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اگر ہم سنت کے مطابق اپنی چال، ڈھال، اٹھنا، بیٹھنا، معاملات، اخلاقیات کو سمارتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا فائدہ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خسارہ، نقصان اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث کی یہ مشہور کتاب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اس سے پہلے زکاة کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں بتائی جا چکی ہیں کیونکہ اس وقت کتاب الزکاة اور اس سے متعلقہ امور، صدقہ، خیرات اور اس سے متعلقہ چیزیں چل رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زکاة کی جو بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے اور ہم نے تاقید سے اس کی وضاحت کی کہ زکاة جمع کرنا، زکاة خرچ کرنا یہ امانت اور جہاں جیسے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اسی کے مطابق خرچ کرنے کے جمع کرنے والے پابند ہوں گے اور لوگ جن کے پاس دولت ہے چاہے کیشمنی ہو نغدی چاہے پراپٹی ہو جائداد چاہے گولڈ یا سلور ہو یعنی سونا چاندی وغیرہ زکاة ان سب پر ہے اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی اپنی تفصیل کے مطابق صرف رہائشی جو مکان ہے اس پر زکاة نہیں ہے لیکن جو کاروباری مقصد کے لیے آپ پراپٹی وغیرہ لے رہے ہیں اور جب اچھی قیمت آئی اچھا دام آیا تو بیج بھی رہے ہیں کاروبار کے لیے جو آپ یہ جوڑ رہے ہیں ان سب کے لیے زکاة دینی پڑے گی عام طور پر دیکھا گیا کہ ان چیزوں پر لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اسی طرح خواتین کو بھی دیکھا گیا کہ بہت زیادہ سونا چاندی جو رکھے ہوئے ہیں بطور امانت کے پہنتے نہیں ہیں لاکر میں محفوظ زکاة اس کی بھی دینی پڑے گی چھوٹ ہے معاملی سے زیور کی وہ بھی بعض علماء کہتے ہیں احتیاط کا تقاضہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس زیور ہے اگر دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بارگاہ ہے رب العالمین میں جب آپ صدخہ خیرات دے رہے ہیں کچھ زیادہ دے دیں خائدہ زیادہ ہی ہوگا آپ کی طرف ہی وہ دولت لوٹ کر آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہی کو وہ اس کا سواب دیا جانے والا ہے تو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اتنی بخیلی اور کنجوسی کیوں تو ہم نے جو بتایا کہ جو ہم صدخہ زکاة وغیرہ دیتے ہیں تین قسم کی چیزیں ہیں ایک زکاة ہے جو فرض ہے اور اس کا جو طریقہ بتا دیا گیا عام صدخہ ہے جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے اور نہ دن میں نہ وہ کتنی مقدار میں دیا جائے اس میں جتنی چاہے آپ دیں صدخہ ہے رضاکارہ نہ جذبے سے آپ دے رہے ہیں سو روپیے کمارے ہیں اسی روپیے دے رہے ہیں پچاس روپیے دے رہے ہیں آپ کی مرضی یا ایک روپیہ دے رہے ہیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے حتیٰ کہ کہا گیا اتقی نارا ولو بشقی تمارا دی بخاری کے جو الفاظ ہیں کہ تم ایک خجور بھی چاہو اللہ کے راستے میں خرج کر کے صدخہ دے کر جہنم کی آگ کو تھنڈا کر سکتے ہو سوچئے ذرا جہنم کی آگ اور اس کی ہولنا کی اور ایک خجور کیا قیمت لیکن نیت اور اخلاص کی قیمت نہیں ہوتی تو اسلام میں جو اہمیت رکھتی والی چیز ہے وہ مقدار نہیں ہے وہ قیفیت کہ کس قیفیت کے ساتھ آپ ادا کر رہے ہیں دل کا کیا حال یعنی quantity سے زیادہ quality کی اہمیت کس جذبے سے آپ خرج کرتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالی کے پاس سواب ملے گا صدخہ وہ خیرات کا تو ایک خجور بھی ہو سکتا ہے ایک روپیہ بھی ہو سکتا ہے وہ زکاة میں مقرر ہے two and half percent یعنی ڈھائی فیصد آپ ادا کریں گے سال میں ایک مرتبہ دیں گے مگر صدقے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے جتنا چاہے جب چاہے آپ صدخہ دے سکتے ہیں اور جتنا دیں گے اس کا فائدہ ہوگا جو انشاءاللہ اس کا جب ذکر آئے گا اس موقع پر اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا اس وقت سیت موٹی موٹی باتیں صدخے کے بارے میں اور صدخے کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی چند باتیں ذہن میں رکھیے جیسے سورة توبہ کی آیت ساٹھ میں اس کے حوالے سے یہ بات بتائی جا چکی ہے زکاة کے مسارف کہاں کہاں آپ زکاة خرچ کر سکتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس میں ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ صدخہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں نہیں خرچ کیا جا سکتا نہیں دے سکتے آپ وہ کون سا ہے مثلا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ بہت بڑی بات اور صدخہ کیا ہے زکاة یہ میل کچل ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو اس طرح کے میل کچل سے نوازیں ہرگز نہیں تو آل رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ زکاة وغیرہ نہیں دی جائے گی اگر وہ ضرورت مند ہیں کوئی اور اچھے انداز سے آپ ان کا تعاون کر دیں گے اگر ضرورت مند ہیں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں ایک موقع پر جیسے حدیث کی اس کتاب میں مختلف حدیثیں ذکر کی گئیں مختلف واقعات بیان کیے گئے ایک موقع پر آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے سے مرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِتَمَرَتٍ فِي تَرِيخ تو راستے میں ایک خجور تھا پڑا ہوا تو آپ نے اس کو دیکھ کر کیا کہا فَقَالَ لَوْ لَا إِنِّي أَخَافُ أَن تَكُونَ مِن صَدَقَةٍ لَا قَلْتُهَا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے تو پھر میں اس کو کھا لیتا مگر آپ نہیں لی اس کو اس کا مطلب ایک چھوٹے سی چیز ہے کھجور مگر اس کے باوجود آپ نے اتنی ارتیاط کا مظاہرہ کیا وہاں پر اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس میں دوسری بات بھی چلتے چلتے میں بتا دوں اس حدیث کی حوالے سے جو ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے اگر چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیز ہو اور کہیں راستے میں مل جائے کوئی آدمی اس کو لے لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس کے اوپر لقعتہ یعنی گری پڑی چیزوں کا جو اسلامی حرکم اور عدب ہے وہ implement نہیں ہوگا وہ لاغو نہیں ہوگا کوئی رقم مل گئی کوئی زیادہ قیمتی چیز مل گئی تو اس کا ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے اگر آپ راستے سے اٹھا لیں گے تو پھر اس آدمی کو ڈھوننا پڑے گا اس تک پہنچانا پڑے گا یا اعلان کرنا پڑے گا تاکہ وہ کبھی آ جائے دھونتے ہوئے اپنی چیز کو تو آپ کے پاس محفوظ ہو اور آپ اس کو لوٹا دیں گے وغیرہ وغیرہ ایک لمبا پروسیجر ہے لیکن یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتی اور ذن غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر اس کو تلاش نہیں کرے گا تو وہ چیز اگر کوئی اٹھا لیتا ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا لیکن جو پوائنٹ میرا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقہ وغیرہ اپنے لیے درست نہیں سمجھتے تھے آپ کھاتے بھی نہیں تھے آپ اپنی فیملی کو بھی اس سے دور رکھا کرتے تھے ایک موقع پر آپ کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ایک بات ہوئی وہ کھجور رکھے ہوئے تھے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ لیے اور وہ مو میں ڈال لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اب بچہ تو چھوٹا تھا اور وہ تو مکلف نہیں ہیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی اسلامی رولز اور ریگولیشن تو اپلائی نہیں ہوتے نابالک چھوٹے بچے پر مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کا اپنا گھر اس کا انداز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی نظر پڑی تو آپ نے فوری بچے کو روکا رک جو رک جو نکال دو کیا کھا رہے ہو تم کیا تم نہیں معلوم تمہیں کہ ہم صدقہ وغیرہ نہیں کھاتے تو آپ نے منع کیا تو اپنی فیملی کے چھوٹے بچے کو بھی صدقہ کھانے سے آپ نے روک دیا تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا آلِ رسول حضرت حسن ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آلِ رسول ان کے لیے بھی یہ صدقہ زکاة وغیرہ یہ نہیں دی جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کیا تھا ایسی ہی تھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیا بطعام سأل عنہ جب کبھی آپ کی خدمت میں کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی ایسا نہیں کہ آپ فوری لیے اور کھا لیتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہمارے انداز سے بہت مختلف تھا آپ کی زندگی اسوا ہے سب کے لیے نمونہ ہے تو آپ کیا کیا کرتے تھے وہاں پر پوچھا کرتے تھے اہدیتن ام صدقتن جو تم چیز کھانے کی دے رہے ہو بطور حدیعہ گفت تحفے کے دے رہے ہو یا صدقے کے دے رہے ہو لیکن دونوں نے فرق حدیعہ اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام پیش کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں اگر گفت ہوتا تحفہ ہوتا تو لیکن صدقہ آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے نہ اپنے گھر والوں کے لیے آپ لیا کرتے تھے اسی لیے پوچھا کرتے تھے جو کھانے پینے کی چیز دی جاتی تو کیا یہ صدقے کے طور پر دے رہے ہو یا حدیعہ کے طور پر دے رہے ہو اگر فَإِن قِلَ صَدَقَ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک جنرل صدقہ ہے قَالَ لِيَا صَحَابِهِ كُلُو وَلَمْ يَأْكُلُ تو ایسے موقعوں پر آپ ان کو دے دیا کرتے تھے کہ وہ صدقہ جو کھا سکتے ہیں اور آپ نہیں کھایا کرتے تھے وَإِن قِلَ حَدِيَّةٌ ذَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَاہُ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جاتا کہ نہیں یہ تو بطور تحفے کے آپ کے خدمتیں ہم پیش کر رہے ہیں تو آپ بھی آگے بڑھ کر کھایا کرتے تھے یعنی اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اگر خجور ہیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو آپ اس کو لے لیا کرتے تھے تو اس حدیث کے ذریعے سے بہت کلیر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آگے چلنے سے پہلے ہم یہاں پر بہت ہی درد دل کے ساتھ ایک بات کرنا چاہیں گے کہ صدقہ اور خیرات ہر ایک نہیں کھا سکتا صدقہ اور خیرات کے لیے اصول مقرر ہیں اسی کو کھانا چاہیے لیکن ہمارے کلچر میں سماج میں معاشرے میں کچھ برائیاں جھڑ پکڑ چکی ہیں بعض اوقات کسی کے مرنے کے بعد آپ نے بیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ لے ثواب ہے یا صدقہ ہے یا اس طرح کی چیز اور کھلا رہے ہیں کسے خاندان کے لوگوں کو اور اس کے اندر بعض تو بڑے امیر لوگ بھی ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں اور آپ ان کو صدقہ کھلانے کے لیے بٹھا دیئے سوچا آپ نے کبھی کہ یہ صدقہ ان کے لیے جائز ہے جو اتنا امیر ہو جو صاحبِ حیثیت صاحبِ سروت ہو کیا وہ صدقہ کھا سکتا ہے اور اگر وہ صدقہ اس کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ کھانے کے بعد مرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا آپ ایک زیادتی کر رہے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب مرنے والے کو مرہوم کو پہنچائیں گے جیسے عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ کا ثواب کیسے ملا کہ وہ صدقہ مستحق تک تو پہنچا نہیں بیچارہ غریب ہے اس کو تو باہر آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اس نازک موقع پر بھی اس کو کھلانے کے بجائے آپ نے باہر کر دیا اور جو امیر ہے اسے دعوت دے کر بلا رہے ہیں یہ کونسی دعوت ہے اگر یہ صدقہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر یہ صدقہ ہے تو وہ جو باہر کھڑا کیا ہوا ہے غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند اس کی ضرورت تھی آپ نے اس کو تو محروم کر دیا ایک اور آئنگل سے سوچیے اس کو کہ ہماری کلچر میں یہ غلط رسم چل پڑی ہے بہت سارے لوگ جو دین کا نام لیتے ہیں دین کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا لباس دیکھیں کونسا لباس کیسے چھلک ملک کیا پہنے ہوئے ہیں آنے جانے کا ان کا کیا اسٹائل اور کیا انداز ہے اس سے دین کو مت پہچانیے دین قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا نام ہے تقوی اور پرہزگاری کی زندگی گزارنے والوں کا نام ہے ظاہری عداؤں سے پہلے باعمل زندگی کو دیکھیں کیا عمل ہے ان کا کیا کردار ہے ان کا اور صدقے کی رخم بھی اصول کر رہے ہیں زکاة کی رخم بھی اصول کر رہے ہیں اپنے لئے صدقہ بھی جائز زکاة بھی جائز مختلف مسارف اس کے ایکسکیوزز بنا کر اپنے لئے حلال اور جائز کر رہے ہیں کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات دے رہی ہیں اور کچھ لوگ مانگنے کے عادی اور آپ نے بھی سنا ہوگا آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کو فقیر لوگ جو کبھی مانگنے کے لئے آتے ہیں کہتے ہیں ہم خاندانی فقیر ہیں سوچا آپ نے یہ اسطلح یہ عجیب و غریب ٹرمینالوجی ہے خاندانی فقیر خاندانی فقیر ہوتا ہے کہ یہ کوئی فخر و غرور کی چیز ہے یہ کوئی سلسلے نصب اس کے ذریعے سے آپ کا اونچہ ہو رہا ہے اگر کوئی آدمی امیر کا بیٹا ضرورت مند ہے وہ غریب بن گیا زکاة بیزہ جائز ہے صدخہ بی جائز ہے اس کے لئے یہ نہ دیکھئے کہ اس کا باپ امیر تھا وہ آپ کے سامنے محتاج بن کر کھڑا ہوا ہے زکاة جائز ہوگی اور اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے ایک فقیر کا بیٹا امیر بھی بن سکتا ہے زکاة دیں گے کہ وہ غریب کا بیٹا ہے نہیں آپ کو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آدمی خود مستحق ہے یا نہیں ہے اگر وہ آدمی مستحق ہے تو آپ دیجئے چاہے اس کا باپ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو غریب ہے فقیر ہے بیٹا محتاج ہو گیا زکاة کا مستحق ہے اور غریب کا بیٹا امیر بن گیا زکاة نہیں لے سکتا وہ دے گا زکاة لے نہیں سکتا اور اسی طرح سے بھیق مانگنے کی بارے میں کہ بیگنگ کرنا اسلامی آداب کی خلاف ہے یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ تعقید فرمائی کہ مانگنے والوں کو ریجکت مت کرو لوٹاؤں مت دے دو کچھ نہ کچھ دے دو قرآن کا بھی حکم ہے مانگنے والوں کو جھڑکو مت مگر دوسری طرف مانگنے والوں کو بھی بتایا گیا بغیر ضرورت کے مانگنا جائز نہیں ہے یعنی دونوں کا دیکھیں بیلنس رکھا گیا کوئی مانگ رہا ہے تو ہم سے کہا گیا دے دو جھڑکو مت لیکن مانگنے والے سے کہا جا رہا ہے ضرورت کے بغیر شدید ضرورت کے بغیر ہاتھ مت پھیلاؤ اور اگر کوئی آدمی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو ایک بری حرکت ہے جو وہ یہ کر رہا ہے جیسے کہ فرمایا گیا کوئی لوگوں سے بھی کس لیے مانگ رہا ہے کہ دولت میں اضافہ ہو بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ ہو اگر اس مقصد کے لیے کوئی مانگ رہا ہے جیسے بعض فقیر ہوتے ہیں مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کے اکانٹ میں تو لاکھوں روپیہ تھا یعنی اضافے کے لیے مانگتے رہے پیشے کے طور پر مانگتے رہے جبکہ اس طرح مانگنے کی شریعت طور پر اجازت ہی نہیں ہے پیشے کے لیے یا دولت میں اضافہ کرنے کے لیے شدید ضرورت پر صرف مانگنے کی اجازت دی گئی ورنہ نہیں اور اس میں بھی یہ پہلو کو زیادہ پسند کیا گیا لا اسألون الناسا الحافا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتے حکم یہ ہے کہ ان کو زیادہ دو کیونکہ وہ پیشہ نہیں بنا رہے ہیں عادت نہیں بنا رہے ہیں ضرورت ہونے کے باوجود جس کو ہم کہتے ہیں نا بن مٹھی سفید پوشی ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے کوئی دے دے تو لے لیتے ہیں تو شریعت کہتی ہے ایسے لوگوں کی پہلے مدد کی جائے پیشہ جنہوں نے بنایا ہے ان کی مدد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ واقعی وہ ضرورت مند ہیں یا بطور پیشہ کے وہ کر رہے ہیں تو جو غریب بعض اوقات مرتے ہیں میں سب کے بارے میں نہیں کہتا کچھ ایسے غریب ہوں گے جو واقعی ضرورت مند ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہرس اور لالچ کے اندر آ کر دولت زیادہ جمع کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلْ اَوْ يَسْتَقْفِرْ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ آگ کا شولہ ہے جو طلب کر رہے ہیں فلیم بھڑکتی ہوئی آگ کا شولہ وہ مانگ رہے ہیں اب چاہے تو بڑا شولہ لیں ہاتھ میں چاہے تو چھوٹی چنگاری لیں یعنی مطلب کیا ہے ضرورت نہیں ہے بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ آگ ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے مطلب اس کو سخت ناپسند کیا گیا اور اسی طرح سے اسلام میں دینے کو اہمیت دی گئی مانگنے کو نہیں لینے کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُلْ يَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَا اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اوپر والا ہاتھ یہ کنایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے تو یہاں پر بھی چلتے چلتے ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں حقیقت سے اس کا تعلق ہے ہمارے سماج میں کیسے کیسے لوگ ڈرامے کرتے ہیں شریعت کے ساتھ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے کچھ ایسے دین کا نام لینے والے لوگ ہیں دینی نام لینے والے لوگ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں مختلف انداز سے کوئی ڈائریک بھیک مانگتا ہے کوئی انڈائریک بھیک مانگتا ہے مختلف طریقوں سے نظرانیں وصول کر رہے ہیں لوگوں سے اور اس کا عدب کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے دیکھئے اس حدیث کی زد میں نہ آئے آپ دے رہے ہیں مگر طریقہ یہ بتایا گیا عدب ہے فلان بزرگ ہیں وہ جو غلط طریقے سے دولت لے رہے ہیں فلان رہنما کا طریقہ یہ ہے پیش کریں یعنی دیتے ہوئے آپ ہاتھ نیچے کر رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں اوپر کے ہاتھ سے کیوں تاکہ یہ حدیث کی مخالفت نہ ہو کہ اوپر کا ہاتھ بہتر ہے تو وہ لینے کے باوجود اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے اور آپ دینے کے باوجود نیچے ہاتھ رکھ رہے ہیں دیکھا نا کیسی ہشیاری کرتے ہیں یہ دین کا لبادہ اڑنے والے بعض لوگ کہ مانگ بھی رہے ہیں مگر اس طرح سے کہ وہ حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو ہاتھ اوپر ہی ہے بھیک مانگ رہے ہیں بھی تو اوپر سے مانگ رہے ہیں اور دینے کے باوجود مرید کو نیچے سے ہاتھ رکھ کر دینے کا عدب بتایا جا رہا ہے مگر سن لیجئے اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی پڑھ لیجئے اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی وضاحت کی گئی اور وہ وضاحت کیا ہے آپ نے فرمایا اوپر کے ہاتھ سے مراد کیا ہے جو محدثین نے اس سے مطلب بتایا ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ خرچ کرنے والا اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا اب آپ الٹا کریں سیدھا کریں اس حدیث کے دوسرے جز میں تو اس کی وضاحت ہو گئی لینے والا یہ نچلا ہاتھ ہے چاہے آپ اوپر کریں کچھ بھی کر لیں اور دینے والا یہ اوپری ہاتھ ہے چاہے وہ مرید کا ہاتھ آپ نیچے ہی کر لیں مگر وہ اوپری سمجھا جائے گا اس لیے کہ وہ دینے والا ہے یہاں لینے والا اور دینے والا اس کا فرق ہے تو بات کا خلاصہ یہ دینے والے بنیں مانگنے والے مد بنیں خرچ کرنے والے بنیں بھیگ جمع کرنے والے مد بنیں کیونکہ اسلام میں بھیگ مانگنے کو شدید ناپسند کیا گیا لیکن اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا واقعی اگر کوئی ضرورت من ہے تو وہ مانگ سکتا ہے اس کو اجازت ضرورت کی حد تک دولت کو بڑھانے کے لیے نہیں اور اسی طرح سے جن کو اللہ تعالی نے تونگری عطا فرمائی دولت دی ہے تو ان کو چاہیے کہ مانگنے کے انتظار نہ کریں بلکہ مانگے بغیر ہی ان تک پہنچیں اور ان کو دینے کی کوشش کریں اگر کوئی آدمی بن مانگے کے کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے اس کے لیے ایک بشارت ہے حدیث میں وہ بھی سن لیے اگر کوئی آدمی کسی ضرورت من کے گھر میں کوئی خوشی داخل کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے گھر میں خوشی داخل کرے گا تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں خوشی داخل ہو اللہ تعالی کا فضل و کرم اور رحمت اور برکت کی برسات آپ کے گھر میں ہو اگر ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں رحمت آئے ہمارے گھر میں برکت ہو تو پھر ایسی صورت میں ہمیں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ ضرورت من کے گھر میں خوشی بن مانگے کے آپ داخل کرنے کی کوشش کریں کیسے داخل کریں گے جیسے آپ اناج خریدتے ہیں کبھی کسی غریب کے لیے ایک اور بیک چاول کا یا آٹے کا بھی خرید کر اس کو دے دیجئے یہ بن مانگے کہ آپ کی طرف سے مدد ہوگی اور اس وقت دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر کیسی مسارت ہوگی اور جب آپ اپنے لیے کوئی کپڑا وغیرہ خریدتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ایسے محتاج یتیم غریب تنگ دست ان کے لیے بھی کبھی ایک جوڑا خرید لیجئے کیا معلوم کہ آپ کا یہ ایک معمولی جوڑا جو ایک غریب کے چہرے پر مسکراہت بکھیر رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی راضی ہو اور آپ کے گھر میں وہ خوشی داخل فرما دے جس کے ہم سب منتظر ہیں جس کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح بعض لوگوں کا ایک اور انداز ہے خرچ کرنے کے مسئلے میں اور وہ کیا ہے مختلف جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں کبھی اس چاریٹی کو دے دو کبھی اس انجومن کو دے دو کبھی ادھر دے دو یہ طریقہ اپنی جگہ غیر مناسب ہے خرچ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون آپ کے قریبی فیملی کے جو ضرورت من ہیں ان کو دیکھی آپ پہلے ان کی خبرگیری کیجئے ان کا حق ہے اور ڈبل حق ہے دیں گے بھی تو ڈبل سواب کیونکہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہیں دیں گے تو دبنا سواب کہ آپ صدخہ بھی دے رہے ہیں اور جو ان کے رشتہ دار رکی ہے حقوق آپ نے پہچانے سل رحمی کا مظاہرہ کیا تو دبنا سواب آپ کو مل رہا ہے اس کے بعد اگر دولت بچ رہیے اضافی ہے آپ دوسری جگہ بھی خرچ کر سکتے ہیں مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے اپنے قریب ترین رشتہ دار بھوکو مریں محتاج ہیں لیکن ان کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر فلان چیاریٹی کو فلان ادارے کو فلان جگہ آپ دے رہے ہیں تو یہ طریقہ جو بیلنس کے بغیر ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے جہاں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے بتایا گیا اسی طریقے سے کریں گے تو ہمیں اس کا زیادہ سواب ملے گا اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ